السلام علیکم جی یوٹیوب فائملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب رکھ ٹک ٹاک ہوں گے اور آج میں لے کر آئی ہوں آپ سب کے لیے ایک بہت اچھا پیارا سا کوئیلنگ پیپر فلوٹنگ کپ لے کر آئی ہوں جو کہ میں نے پارٹ بند ہو تھا وہ بنا چکی تھی اب سکین والا جو ہے وہ میں اس میں لے کر آئی ہوں وہ کچھ اس طرح سے دیکھے گا مکمل ہونے کے بعد اور بہت پیارا ہے بہت ایزیلی بن جاتا ہے امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئے گا چلے پھر سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے جو چیزیں چاہیئے وہیں ہیں سیم پروسس بس تھوڑی سی اس میں چینجنگ ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں پھر دیکھیں کیا ہے فلوٹنگ کے لیے ہمارے پاس کپ اور سوسر جو ہے وہ ریڈی ہے یہ دیکھیں آپ جو لاسٹ والی ویڈیو میں میں بنا چکی ہوں یہ ہی میں یوز کرنے والی ہوں اس میں تو میں اس کو ہمارے سائٹ پہ رکھتی ہیں اور اس کے جو فلوٹنگ کے لیے جو سٹرینت کے طور پر میں ہی میں اس کی ہوں اس اس سے نیو سپپپر کو ر اپ کر کے اس طرح سے بنائے ہیں بہت ایزیلی بن جاتے ہیں تو یہ میں پانچ یا چھے سیون ہے یہ میرے پاس یہ میں نے ای کٹھے اس طرح سے کی ہے جس کا سرا ہے ایک سائٹ سے جو تقریباً دو انچ یا دھائی انچ جو ہے آپ یا تین انچ جتنا بھی آپ کو ریکوائر ہے آپ اس کو اس طرح سے مول لیں ایک سائٹ سے اور اسی طرح سے ہم دوسری سائٹ سے بھی اس کو اس طرح سے مول لیں گے جس طرح سے یہ زیگ زیگ ہوتا ہے اس سائٹ پر اس کو جوڑنے کے لیے کٹھا مسکنگ ٹیپ اپ ٹیپ اپ ڈیوز کر لیں کچھ بھی جو بھی آپ کے پاس اویلبل ہے آپ ڈیوز کریں اس کو ہمیں گھر پر جو بھی مجھے چیز ملتی ہے میں وہی واری ڈیوز کر لیتی ہوں مقصد یہ ہے کہ ہمیں چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کو اس طرح سے ڈیوز کرنا ہے باقی چیزیں ہونی یا نہ ہونی تو ایک لگت سی بات ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے ان سب کو اکٹھا کیا اکٹھا کرنے کے بعد یہ دیکھیں تو میں نے موڑا ہوا تھا سیرا اس کا ایک سائٹ سے یہ اور دوسری سائٹ سے یہ اس کا جو سیرا ہے یہ اس طرح سے ہمیں سکس ایک شیپ میں میں نے اس کو ایسے زیڈ کی شیپ میں میں نے اس کو ایسا سیک کیا اس کو ابھی ہم لگاتے ہیں اس کے اوپر کپک سائٹ پر رکھتے ہیں سب سے پہلے یہ جو سوسور ہے وہی والی جو مسکنگ ٹیپ ہے وہی میں ڈیوز کریں آپ جائے گلو بھی ڈیوز کریں کچھ بھی آپ ڈیوز کریں میں سب سے پہلے نیچے اس کو گلو کے ساتھ لگانے لگیں اس کے بعد پھر اس کے اوپر میں یہ رکھیں اس طرح سے گلو وہ لگ چکا ہے اس کو اس طرح سے سر جھک رہی ہوں اور اس سائٹ پہ میں اس کے سیم وہی والی جو مسکنگ ٹیپ وہ یوز کر کے اس کو اس طرح سے سٹ کریں یہ دیکھیں یہ ساتھ میں میں نے اسے جائن کر لیا اس کے ساتھ میں اس کو میں ایک سائٹ پہ رکھنے لگیں اور میں نے یہ چھو ہے ایک ایک سیم ایٹ سنکٹی میٹر چھو ہے اس کے سائز میں میں نے یہ گول اس طرح سے چاٹ پہ پہ جو تھا میں پاس اسی کو میں نے اس کو کٹ کیا اور کٹ کرنے کے بعد میں اس کو اس سے کٹ کر کے درمیان میں اس کو ہول جا وہ بناتی ہے اس کو ہم بنائیں گے اس طرح سے پون کی شیپ میں اس کو چاہے تردو لگا لیں چاہے تو آپ وہی والی جو مسکن ٹیپ ہے وہی لگا کے اس کو اس اس طرح سے جو ہن کر سکتی ہیں ایک ساتھ میں اور یہ ہم کیا کرنے والی ہیں کہ میں اس کے در سے تاکہ یہ سٹینڈ جو ہمارا اس طرح سے کھڑا رہ سکے ہاں 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 اگر آپ اس طرح سے آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ یہ نہیں بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ دینک ٹ proper کے ساتفر سے آپ کی طرف سے آپ لگا سکتے ہیں جو میں نے میں ایک ویڈیو سکتے ہیں اس نے بہت سٹینڈ شاہ رہا ہے بن جاتا ہے چلنج ۔ دیکھیں کہ یہ کو اس طرح کا سٹینڈ ہوئی ہے اب یہ اسے کے سفر میں زیادہ کپے اندر میں اس کے ساتھ میں لڑا رہا ہوں تو وہ پڑھل جائے اور اوپر میں بلیو سکتے ناشاں ٹیپ اتاروں میں تھوڑی سی اچھی طرح سے آپ نے لگانی ہے تاکہ دونوں سائٹس پر لگ جائے ہم نے پھلاورز لگا دینا ہے تو یہ بھی کور ہو جائے گی اور ہماری سٹک ہے وہ بھی اچھی طرح سے اس کے ساتھ میں پک جائے گی سٹینڈ کا یہ چوئیس ہے اس میں بھی میں یہی والی ٹیپ چوئیے لگانے لیکن بعد میں اس کو کلائر کرنے والی اگر آپ نہیں بھی کرنا چاہتے آپ رہنے دیں اگر آپ اس کو ٹیپ چوئی وہی گرین کلر میں آپ یوز کرنا چاہتے ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس اویلپل ہے آپ اسی کو یوز کریں اور اسی کے ساتھ میں آپ اس کو بنا لیں تو ہماری ماسکنگ ٹیپ چوئی ہے وہ میں نے لگا چکی ہوں ساری کی ساری یہ دیکھیں اچھے طریقے سے ساری لگ چکی ہے اب میں سوک کرتے ہیں پینٹ اور اس کے بعد پھر اس میں فلاور کی ڈیپریشن جائے وہ ساتھ میں کرتے ہیں بس ہم نے اس کو کور اس لیے میں کر رہی ہوں گرین والا کیونکہ کہیں سے اگر ہمارا جو فلاور میں سے کہ یہ کہیں سے کچھ جگہ رہ جائے تو وہ بھی اس میں کور ہو جائے اچھے طریقے سے میں یہ دیکھیں لگا چکی ہوں سب سائٹ پہ اب میں اس کو خوشک ہونے دیتی ہوں اس کو ہم رکھتے ہیں سائٹ پہ اب ہم فلاور بناتے ہیں ٹھیک ہے تب تک یہ خوشک ہو جائے گا اس کے بعد پھر اس میں فلاور چھو ہے اس کو اس کی سیٹنگ کرتے ہیں اچھے سے ڈیکوریٹ کرتے ہیں اس کو فلاور چھو ہے وہ یہ دیکھیں یہ میں نے ڈروپ شیپ میں جو میں نے پہلے بنایا تھا اسی طرح سے میں نے بنایا ہے ان سب کو میں نے صرف اکٹھا کیا ہے اور یہ والا چھو ہے یہ میں نے ایک سمال صرف اس کو ریپ کر کے اس طرح سے اور میں نے باقی اس میں بیٹس لگا لیا ہے کچھ میں میں نے فائف پیٹلز لگائی ہیں کچھ میں میں نے سکس لگائی ہیں آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کو کس طرح سے رکھنا چاہ رہی ہوں کتنی پیٹلز آپ کو چاہیے تو سیم بہی بہلا پروسس ہے کہ آپ نے اس کو اس طرح سے ریپ کرتے جانا ہے اور ریپ کرتے ہوئے جیسے ہی وہ سارا کا سارا آر پیپر جو ہے وہ آپ کا ریپ ہو جائے آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے اس کی لیندھ رکھنی ہے اور کتنا ہونا چاہیے میں اس کو فری ہینڈ یہاں پر چھوڑ رہی ہوں یہ دیکھیں بہلا آپ اس کو یوز کر لیں تو ان کو ہلکا سا اس طرح سے پریس یہ ہمیں اس طرح سے پیٹلز مل گئی ہے یہ میں نے آپ کو یلو میں دکھائی ہے یہ میں وائٹ یہ میں نے بنائی ہوئی تھی سمال سائز میں میں بنائی ہے کیونکہ میرے پاس سمال سائز میں نہیں تھی تو ہم اب ان کو اس طرح سے آپس میں سیم وہی پروسس کے گلو کے ساتھ میں اس کو میں اس طرح سے جوائن کرنے لگی ہوں آپس میں آپ پیٹلز کبن آنا چاہ رہے ہیں پیٹلز کبن آ لیں آپ سکس پیٹلز کبن آنا چاہ رہے ہیں آپ سکس کبن آ لیں جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس کو اسی طرح سے دیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں یہ 5 ہو چکی ہیں اور یہ 6 والی میں یہ لیں یہ ہماری سکس پیٹلز میں ریٹی ہو چکی ہے یہ ہمارا فلاور جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگیا اب بھی ہم اس کے اوپر آپ چاہے تو سیم اسی طرح سے اس کے اوپر ایک بیٹ لگا لیں جس طرح سے یہ میں نے لگایا ہے یہ دیکھیں کہ میں نے اس قسم کے بنایا ہے تین پیٹلز کے ساتھ میں گلائی میں اور اس میں میں نے ایک بیٹ لگا دیا ہے اس میں میں نے بیٹ نہیں بھی لگایا ہے اس کے صرف درمیان میں والے حصے میں میں نے ایک یہاں پر لگایا ہے باقی اس طرح سے یہ اس طرح سے بنانے کے لیے سیم وی پروسس کے ہم نے صرف جو ہماری سٹریپ ہے کوئی سی بھی آپ کلر لے لیں میں یہ پینک والا جو دوبارہ یوز کر رہی ہوں لائٹ پینک چھوڑ دیں آپ اس کو چھوڑ دیں اور جتنا چاہے اس نے وہ گھومنا ہے کھلنا ہے پیٹل نے بھوٹنا وہ ہو جائے گی اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس کا جو ایک ہے یہ سیرا ہے اس کے اوپر آپ پھلکا سا اسے گلو لگائیں اندر والے اسے میں بھی آپ چاہیں تو اندر والے اسے میں نہیں بھی لگائیں اور کیا کرنا ہے جی ہم نے اور یہ والا جو ترمیان والا اسے ہے یہ دیکھیں یہاں سے میں اس کو پکڑ کے اس طرح سے آپس میں چوئن کر دیں تو یہ اس طرح سے ہماری جو پیٹل ہے وہ ایک کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس طرح سے ہمیں ملے گی سیم اس طرح سے اور ان تینوں کو پھر میں نے آپس میں جو کمپلیٹ کر دیا ہے اگر آپ کے پاس یہ پین نہیں بھی ہے تو آپ ہاتھ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں ان سب کو ہم ابھی گھلو لگا رہی ہوں تاکہ کھلے نہیں پیٹلز آرام سے ایزی لی اس میں فکس ہو جائے یہ لے جی کمپلیٹ سیم میں نے وہی والا اسی طرح سے اس کو ٹائٹ رول کر کے تو اس طرح سے میں نے اس کو گلو کے ساتھ میں یہ کمپلیٹ کلر میں میں نے یہ بنایا ہے تو یہ چھو ہے یہ میں اس کے اوپر یہ لے جی کمپلیٹ ہو گیا اب ہم اس کے اوپر ایک چھو ہے وہ بیٹ لگا دیتے ہیں کوئی بھی آپ لے لے موٹی آپ کو جو بھی پسند ہو کلر آپ کی چوئیس پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کونسی چوئیس کر رکھتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں یہ لے جی کمپلیٹ ہو گیا ہمارا سیم اس کے جیسے یہ میں نے سارے بنا کے اسی طرح سے رکھے ہیں اور نیکسٹ یہ میں نے بڑے فلاور جو تھے وہ بنائے ہیں اس طرح سے اس کا پروسس جو ہے وہ بہت ایزی ہے سیم ویسے ہی پیٹلز جو تھیں وہ میں نے یہ والی پیٹل جو ہے یہ جیسے میں نے یہ بنائی تھی یہ اگر ہم دو ایسے بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ دو پیٹلز اس کو آپ یہاں پہ گلو لگا کے اس کو آسانی سے آپ اس طرح سے آپس میں جوڑیں یہ جوڑ جائیں گی اس طرح سے اور اس کے اوپر میں نے ایک یہ بلو کلر کا جو ہے یہ لگ سے ایک سٹریپ جو تھی وہ میں نے اس کے اوپر ریپ کی ہے ریپ کرنے کے بعد یہ ایک پیٹل بن جائے گی اس اس طرح سے اسی طرح سے میں نے پور پیٹلز جو تھیں وہ بنا کے ان چاروں کو میں نے اس طرح سے جوڑا ہے اس کے اوپر میں نے اسے بیٹس لگا دیں اور یہ جو ہے یہ وہی جو پیٹل تھی وہی ہیں یہ میں نے پیٹلز سکس پیٹلز لیں ہیں ان کو میں نے اس سائٹ سے جوائن کرنے کے بجائے میں نے دوسری سائٹ سے کیا ہے اور یہ ایک اور فلاور جو ہے وہ میں سٹار کی شیپ میں وہ ملے سیم وہی ہے یہی والی جو پیٹل تھی اس کو میں نے تھوڑا سا لانگ کر دیا تھا تو وہ تھوڑی سی اس طرح کی شیپ میں مجھے ملی تھی تو ان سب کو میں نے اکٹھے سے ساتھ میں جوڑا ہے تو یہ ایک اور سٹار ٹائپ کا جو فلاور ہے وہ ملے مجھے سیم وہی ہے اسی طرح سے لیکن میں نے درمیان میں اس کے ایک جس طرح سے میں نے پہلے وہ رول کر کے اوپر لگایا تھا اس کے پر میں نے ایک بیٹ لگا دیا باقی سیمپل رکھا ہے یہ بھی اس طرح سے خوبصورت لگ رہا ہے یہ وہاں جو فلاور ہے یہ بھی میں نے بنایا ہے اسی طرح سے لیکن تھوڑا سا اس کا پروسس جو ہے وہ چینج کیا ہے اور یہ جو ہے وہ میں نیکسٹ آپ کو یہ جتنے میں نے فلاور بنائے ہیں ان کے ایک لگ سے ویڈیو بنا کے تو پھر آپ کو اس طرح سے بکھاؤں گی تو فلاور جو ہے وہ اس طرح سے میں نے بنایا ہے سارے کے سارے تو ابھی ہمارا جو کلر تھا گرین والا وہ خوشک ہو چکا ہوگا تو ابھی اس کے اوپر یہ سارے فلاور جو ہے وہ لگاتے ہیں اور اس کو اچھا سا ڈیکوریٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ سارا خوشک ہو چکا ہے ابھی اس کے اوپر فلاور جو ہے اس کی سیٹنگ کرتے ہیں فلاور جو تھے وہ میں نے آپ کو دکھا دیا کس طرح سے بنتے ہیں اور میں نے پہلے سے بنا کے رکھے ہوئے تھے کیونکہ پھر ویڈیو میں اگر ہم بنائیں تو وہ بہت زیادہ لینٹی ہو جاتی ہے ویڈیو تو میں نے کہا کہ میں الگ سے پہلے سے بنا لیتی ہوں پھر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ ہمارا جو ہے یہ تیار ہے اب اس کے پر فلاور جو ہے وہ میں لگاتی جا رہی ہوں فلاور کے بیک سائٹ پہ اور اس کو اس طرح سے آپس میں سوسر کے اوپر جو ہے وہ ہم لگاتے جائیں گے پورا آپ نے کور کرنا ہے اس کو سوسر کو بھی اور اس کے ساتھ میں جو سٹینڈ ہے اس کے اوپر بھی میں فلاور کو اسی طرح سے کور کر رہی ہوں اس کے ساتھ میں تاکہ فلاور جو ہیں وہ اوپر سے لگے جیسے اوپر سے نیچے کی طرف کو آ رہے ہیں تو کلر کمبینیشن آپ دیکھ لیجئے گا کون سا آپ نے کیسے رکھنا ہے جس طرح سے مرزی آپ چاہیں آپ جو بھی آپ کو کلر پسند ہے کلر سکیما پر ڈپینڈ کرتی ہے آپ جیسے بھی اس کو لگانا چاہ رہے ہیں آپ نے اس کو کرنا ہے جتنا بھی وہ نیچے والا ہی سا تھا اور ساتھ میں اس کے جو بھی سائٹس پہ تھا تو میں اسی طرح سے لگا رہی ہوں یہ دیکھیں موسیقا موسیقی موسیقی سارے فلاورز کو میں اسی طرح سے لگا رہی ہوں اوپر یہاں سوسر میں بھی اور سٹینڈ کے اوپر بھی اور اس میں کپ کے اندر میں بھی تو آپ آہستہ آہستہ سے بس اس کو لگاتے چاہیں فلاورز کو اور ساتھ میں میں نے یہ گرین والے جتے وہ پتے بنا کے لگائے تھے اور اس کے ساتھ میں یہ چھوٹی سے میں نے ایک بیٹر فلاہ بنائی ہے اور اس کو میں یہ یہاں پر کپ کے اوپر جو ہے یہاں پر سیٹ کرنے والی ہوں یہ دیکھیں تقریبا ہمارا جو فلوٹنگ کپ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس سائیڈ پہ ایک بڑی والی جو بیٹر فلاہ تھی وہ بنائی ہے وہ میں نے لگائی ہے پنک اور ییلو میں اور فلاورز جو ہیں وہ پر سے اس طرح سے نیچے کو گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس کے جو میں نے نیچے والی حصے میں سوسر میں یہ میں نے دو چھوٹی چھوٹی سی برڈز جو تھے وہ میں نے بنا کے ایسے لگائی ہیں یہ دیکھیں بہت پیاری لگ رہی ہیں کیوٹ سی چھوٹی سی میں نے بس تھوڑا سا اس کو مطلب ڈیفرنٹ کرنے ہی کوشش کی ہے یہ خوبصورت لگے وہ چیزیں اس کے ساتھ میں اگر آپ نے میرا چینل جو ہے وہ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن جو ہے اس کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ریڈیو جو ہے سب سے پہلے اس کا نوٹفکیشن ملے اور آپ کو دیکھنے کو ملے امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا یہ سارا اور آپ خود بھی اس کو گھر پر بنائیے گا ٹرائے کریں گھر پر بچوں کے ساتھ مل کے بنائیں بہت اچھی ایکٹیوٹی ہے بچے بڑا انجوائی کریں گے اور خوبصورت لگے گا اور ایک فلوٹنگ کپ جو ہے وہ آپ کا خوبصورت سب فلاورز کے ساتھ میں اس طرح سے ریڈی ہوگا تو آپ بتائیے گا مجھے کمنٹس میں آپ کو کیسا لگا تو آپ بھی ٹرائے کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیال رکھیں خوش رہیں اور بائی بائی ٹک کیار گوڈ بلیس یو